بلکم ٹو ڈی ایم ورڈ لیکن اگر آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو مند کافی اداس ہوتا ہے تو ویڈیو سے نیچے لائک بٹن دکھ رہا ہوگا اس طرح کا اسے ضرور دبا دیں اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو آج اس نسکے کو بنانے کے لیے ہم بتائیں گے ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس سمیں اس کا اپیوگ کرنا ہوگا تو چلیے دوستو نسکے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ادرک پان اور اس میں کچھ سامکری اور بھی ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو گھر میں مل جاتا ہے آسانی سے پان اگر آپ کے ہاں پر کوئی بھی پان نہیں کھاتا ہے تو آپ اسے مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں دوسری سامکری ہے ادرک تو دوستو ان دونوں کے استعمال سے نسکہ بنائیں گے اس کے علاوہ بھی دو سامکری ہمیں اس میں اور ایڈ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ ہے کالی مرچ جو آپ کے گھر میں استعمال کی جاتی ہے تو اب دوستو کرنا ہی ہوگا آپ کو اس نسکے کو بنانے کے لئے یہ کتنی ماترہ مل لینا یاد رکھیں جتنا بھی آپ سامکری لیں گے سب کو برابر ماترہ مل لینا ہے اور سب سے پہلے تو کالی مرچ کی کانٹیٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو ہمیں کالی مرچ لینے ہیں وہ تین سے چار کالی مرچ کا اپیوگ کرنا ہوگا اور ایک پان کا اپیوگ کرنا ہوگا اس میں اگر آپ اس نسکے کو بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو فٹ سے بتا دیتے ہیں ہم نے ایک ادرک لیا ہے ادرک کا ٹکڑا یہ بہت بڑا ہے جتنی ماترہ میں استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہاں چار کالی مرچ کا اپیوگ کرنا ہوگا فلال زیادہ ہے تو اس نسکے کو ہم بتا دیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے اس ادرک کے جتنی ماترہ میں آپ کو پیوگ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ اس کا رس جو ہے آپ کا ایک چمچ تیار ہو سکے اتنی ماترہ میں آپ کو ادرک لینا ہے دوستو آپ کو رس نکالنے کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں اسے آپ پیس کر بھی اس کا رس نکال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پیس لیں اس کے بعد اسے نچوڑ کر رس نکال لیں چاہے تو گرینڈنگ کر کر اس میں ہلکا پانی ڈال کر گرینڈ کر لیں اور اسے نچوڑ کر اس کا رس نکال لیں یہ ایک سادنل طریقہ ہے رس نکالنے کا اس کے بعد تین سے چار کالی مرچ لینی ہے آپ کو تو یہاں پر ہمیں اتنا بڑا تکڑا ہم نے یہ ادرک کر لیا ہے اور چار کالی مرچ لیا ہے دوستو اب ان دونوں کو کس طرح سے بیوگ کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ادرک کر رس نکالنا ہوگا دوستو تو چلی دوستو ہم اس کا رس نکال لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ رس آپ کو ادرک کر لینا ہے تو یہاں ایک چمچ رس ہم نے لے لیا ہے جو درک کا آپ کو بھی اسی طرح سے رس نکال لینا ہے اور اس کے علاوہ دوستو دوسری جو سامکری ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو چلی یہ ہے دوستو پان کا پتہ پان کے پتے کا بھی آپ کو رس نکالنا ہے اور ایک ہی چمچ کی ماترہ میں آپ کو نکالنا ہے یاد رکھیں پان اگر لنکا کا ملے تب زیادہ اچھا ہے اور نہیں ملتا ہے تو آپ کسی بھی پان کا اپیوگ کر سکتے ہیں ایسے میں سبھی پان اپیوگی رہتے ہیں تو آپ کو دکھا دیں یہاں پر ہم نے ایک چمچ پان کا رس نکال لیا ہے سیم ہی پروسس سے آپ کو پان کا رس بھی نکالنا ہے آپ کو پان کو گرن کر لینا ہے ہلکا سا پانی ڈال کر اور اسے نچوڑ کر اس طرح سے رس نکال لینا ہے تو نچوڑنے کا طریقہ یہ ہے آپ اس پان کو پیس سکتے ہیں پیسنے کے بعد کسی بھی کپڑے میں کر کر سوٹی کپڑے میں کر کر آپ اسے نچوڑیں گے تو رس آسانی سے نکل جائے گا مینوال طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے دوستو آپ اسے گرن کر کر اچھتا سا پانی ڈال کر تب اسے نچوڑ کر رس نکال سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ان دونوں کا رس نکال لیا ہے اب جو اگلا پروسس ہے دوستو کالی مرچ چار جو کالی مرچ ہم نے لینی ہے وہ کس طرح سے لینی ہے اس کالی مرچ کو آپ کو کوٹ لینا ہے کسی بھی چیز میں آپ ڈال کر اسے کوٹ لیں تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس میں ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم کوٹ لیتے ہیں یہ سب کے کچن میں ہوتا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آسانی سے اس طرح سے آپ کو کوٹ کر اس کا پوڑر بنا لینا ہے جب یہ مہین مہین پوڑر بن جائے دوستو اب سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اپیوب کے لائک ہو چکا ہے اس میں اب آپ کرنا یہ ہوگا دوستو جو ہم نے رس تیار کیا ہے اس کو ابھی یہ تھوڑا برتنگیلہ تھا اس لیے جو ہیں دوستو اس میں پوری طرح سے سوکھا ڈرائے نہیں ہو پایا تو یہاں پر ہم نے جو نسکہ تیار کیا ہے وہ اس میں ہمیں اس طرح سے کھرل کر لینا ہے ملا لینا ہے اب دوستو یہ تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو اگلی سامنگری ہے وہ کیا ایڈ کرنی ہے یہ یاد رکھنا ہے دوستو پورا نسکہ آپ کا تیار ہے بس یہ اس میں آپ کو ملانا ہے شہد اور استعمال کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک چمچ آپ کو شہد ملانا ہوگا اور پھر استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک چمچ شہد ملانے کے بعد دوستو اس طرح سے شہد آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کسی بھی ملابورٹی شہد کا اپیوگ نہ کریں تو یہاں پر ہم نے پیور شہد لیا ہے آپ کسی بھی ٹریسٹریٹ کمپنی سے شہد لے سکتے ہیں اگر آپ کی گھر کا ہے سامنے ٹوٹا ہوا ہے تب زیادہ اچھا ہے بہت اچھی بات ہے تو ایسے میں آپ کو اس طرح سے ملا لینا ہے سبھی سامگری کو اب یہ تیار ہے صبح خالی پیٹ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو صبح خالی پیٹ اس کا اپیوگ کرنا ہے اس کو صبح خالی پیٹ آپ چاہیں تو ہلکا گنگنہ آدھا گلاس پانی میں ڈال کر اپیوگ کر لیں پی لیں اور چاہیں تو دوستو ایسے بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں دو چمچ پی کر اور اس کے علاوہ اس میں پریز کا آپ کو دیار رکھنا ہے کیا کیا پریز کرنا ہے کونسی چیزیں کھانی ہے کونسی نہیں صرف سات دن میں ہی آپ کو آرام مل جائے گا کیا کھائیں کیا نہیں میٹ مچھلی انڈا مرگا تلی ہوئی چیزیں جیسے چاومین برگر موموس ڈکٹی کا سیون نہ کریں صرف ہری سبزیاں کھائیں اور کھانا کھا کر ترنت پانی نہ پیئیں کم سے کم چالیس منٹ بعد پانی پیا کریں سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں ٹائی فیڈ والے روگی یا پھر عام انسان اگر آپ کوک ٹائی فیڈ نہیں بھی ہے تب بھی آپ جب بھی پانی پیئیں تو کھانا کھانے کے کم سے کم فورٹی فائی منٹ یا فورٹی منٹ بعد پیئیں اور رات کو کھانا کھا کر ٹہلیں ضرور کیونکہ کھانا پیٹ میں رکھا رہتا ہے وحث سڑتا ہے تو ایسے میں آپ کا لیور کمزور ہوتا ہے اور ترے ترے کی پیٹ کی بیماریاں بن جاتی ہیں ٹائی فیڈ جیسی گمبیر سمسیائیں ہو جاتی ہیں اور پاچان کے ریاں میں آپ کو دکتیں ہونے لگتی ہیں تو ان نیاموں کا صدا پالن کریں اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ورکیٹ آشدی جس کے اپیوک سے بیس سال تک کا پرانا ٹائی فیڈ ہو جڑ سے ختم ہوگا کتنا بھی پرانے سے پرانا ٹائی فیڈ پچھلی بار ہم نے بتایا تھا تو پچھلے مہینے لگ بگ ایک ہزار ایک سو چھتیس لوگوں نے میڈیسن لیا تھا جس میں آٹھ سو لوگ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں واقعی لوگ ابھی دبا کھا رہے ہیں ایسے میں کبھی بھی آپ کو کمبیر سمسیہ ہوتی ہے دوہ بیجنے کا کوئی بھی چارج نہیں ہے صرف دوہ دوہ کے پیسے میں آپ کے گھر تک پہنچا دی جاتی ہے دوستو یہ ہے جر مکتی عشدی جس کے استعمال سے بیس سال تک کا پرانا ٹائی فیڈ یعنی کی آن تک جر یا پھر جسے ہم کہیں تو میادی بخار تو ایسے میں ہڈی تک کا بخار سات ویدینی نکال دیتا ہے اگر آپ اسے منگانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کال کر کر اسے آڈا کر سکتے ہیں دوہ کم سے کم دوستو یہ ایک مہینہ کھانے ہی پڑے گی جس سے ہمیشہ کے لیے جڑ اس کی ختم ہو جاتی ہے آج کے لیے بس نئی دن نواد دوستو